اسلام علیکم دوستو میرا نام سحیل انجم ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو میری آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو انکیو بیٹر بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ہیچری لگانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے گھروں میں برڈز رکھے ہوئے ہیں ان کو انڈوں کے اندر سے بچے نکلوانے میں پریشانی ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہوگی تو آتے ہیں جناب اپنی آج کی جو ہے امپورٹنٹ ویڈیو کی طرف تو جہاں پہ ہمیں جن لوگوں نے ہیچری لگانے ہوتی ہے وہاں پہ دو طرح کے ہمیں انکیو بیٹر چاہیے ہوتے ہیں آپ ذہن میں رکھیں انکیو بیٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ انکیو بیٹر جو ہم پاکستان سے پرچیز کرتے ہیں جس کو ہم دیسی انکیو بیٹر کہتے ہیں اور ایک وہ انکیو بیٹر جو ہم دوسرے ممالک سے اپنے ملک میں خرید کے لاتے ہیں یہ دو طرح کے جناب ہوتے ہیں انکیو بیٹر یا ہیچری کہہ لیں یہ دو طرح کے ہوتی ہیں مشینیں اور ان مشینوں میں فرق کیا ہوتا ہے دو بڑے فرق ہیں جو میں نے آپ کو آج بکھانے ہیں ایک تو بڑا فرق ہے جی کہ جو دیسی مشینیں تیار ہوتی ہیں انکیو بیٹر تیار ہوتے ہیں ان کے اندر جو ریزرٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ویک ہوتے ہیں وہ سستی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو امپورٹیڈ ہوتی ہیں ان کے ریزرٹس بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مہنگی بہت زیادہ ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر ہزار بارہ سو روپے انڈے کی ہم انکیو بیٹر پاکستان میں دیسی طریقے سے بناتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے تقریباً ہو سکتا ہے ایک لاکھ روپے کی رونڈا بورٹ جو ہے اس کا خرچہ پڑتا ہو اور اگر ہم امپورٹیڈ مانگواتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ روپے کی جو ہے وہ ہمیں مشین ملے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے لیے چونکہ باہر والے جو ہے وہ آپشن مہنگا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیراج پڑتا ہے کچھ ٹیکسز پڑتے ہیں اس طرح سے وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو میں آج دوستوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہوں ایک ایسی ٹپ لے کے آئے ہوں جس سے آپ جو ہے وہ باہر کے ریزلٹ سے باہر کی قیمت میں جو فائدہ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں خرچہ جو ہے وہ پاکستانی ہوگا ہے ٹھیک ہے جی کیسے کرتے ہیں جی خرچہ پاکستانی اور جو ہے ریزلٹس ہمیں وہ باہر کے انکیبیٹر کے ملیں گے تو آئیں جناب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کار کیا ہے اس میں کون کون سی اسسریز استعمال ہوتی ہیں ڈبا ہم نے کیسے بنانا ہے ڈبا بنانے کے لیے یہ ایک الگ میری ایک ویڈیو ہے کہ ہاو ٹو میک انکیبیٹر ٹھیک ہے جی انکیبیٹر بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو ایک ویڈیو میری مل جائے گی وہ آپ چیک کر لی جائے گا اور جو اس کے اندر اسسریز استعمال ہوتی ہیں اس کی میں ابھی آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے اس جبے کے اندر ہمیں جو چاہیے ہوتی ہیں جناب اس کی سٹنگ سٹنگ کے لیے جو ہے ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جناب اس کا ایک کنٹرولر ہم اس کو کہہ لیں آپ کنٹرولر کہتے ہیں یہ میں آج ایک لے کے آئے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جناب وہ ایکس ایم چھبیس ٹھیک ہے جی ایکس ایم چھبیس انکیبیٹر ہے سب اس کا انکیبیٹر کا کنٹرولر ہے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کنٹرولر سسٹم ہے ہیچنگ کے لیے یہ سب سے اچھا ہے اس وقت اس سے اچھا جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا ابھی اس کی پرائزز بھی بہت زیادہ ہیں اس کو یوز کرنے کا ٹھیکہ کار میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے جی ایکس ایم چھبیس اس میں یہ آپ دیکھیں یہ ایک آپشن لکھاوا ہے لائٹ کا ٹھیک ہے اس میں جب ہم اوپر نیچے کرتے ہیں تو یہ لائٹ کا اس کی آن آف ہوتی ہے جو انکیبیٹر کے اندر مین لائٹ لگی رہی ہوتی ہے جو آپ کو اندھیرے میں جو ہے وہ کرتی ہے روشنی دیتی ہے اس کے بعد یہ فین کا ہے جو اندر ہم نے فین چلائے ہوئے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ ہیٹ پروائیڈ کرنے کے لیے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب ہیٹ جو ہے وہ فین کیسے پروائیڈ کرتے ہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے فین ہی سے ہم نے ہیٹ دینی ہوتی ہے اور تاصل میں اس طرح سے ہے کہ فین ہم نے لگانا ہوتا ہے اس کے آگے ہم نے راڈ لگا دینے ہوتے ہیں جو راڈ ہیٹ پکڑتے ہیں ٹیمپریچر پکڑتے ہیں اور وہ جو پنکھا ہے فین ہے ان کو اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سارے اندوں تک پہنچا دیتا ہے باقی یہ کچھ چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ یہ سیٹ کا آپشن ہے یہ اوپر کا آپشن ہے یہ نیچے کا آپشن ہے یہ اوکے کا آپشن ہے اس کے علاوہ یہ لائٹ ہے اس میں یہ پاور والی ہے الارم ہے ویٹ ہے ڈاؤن ہے اپ ہے ہیٹ ٹو ہے ہیٹ ون ہے فین ہے یہ ساری چیزیں اس میں ہیں آگے سیٹ ویلیو آف ٹیمپریچر یعنی کہ آپ کو جو ٹیمپریچر ہے اس کی ویلیو کو سیٹ کرنے کا یہ طریقہ کار بتاتا ہے اس کے علاوہ سیٹ ویلیو آف ہمڈیٹی جو اس کے اندر نمی ہوتی ہے اس کو سیٹ کرنے کا یہ طریقہ کار آپ کو بتائے گا آگے جی ویلیو آف ٹیمپریچر ڈگری سنٹی گریڈ میں بتائے گا ویلیو آف ہمڈیٹی جو ہے یہ آپ کو پرسنٹیج میں بتائے گا یہ سارا اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے تاریں لگانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں آپ کو بھی بتائی دیتا ہوں اگر اس کو ہم بیک پہ جا کے دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے غور سے جا کے دیکھیں اس کی بیک پہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو بوستنگ یہاں پہ ہم اس کو یہ اتار لیتے ہیں اس کا یہ لگا ہوتا ہے یہ ہم نے اتار کے در سائیڈ پہ رکھ دیا اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ ہے جی بوسٹنگ سب سے پہلی تار آپ نے ادھر لگانی ہوتی ہے جمعہ مائنس کا ہوتا ہے ایک تار ادھر بلیک میں ایک ریڈ میں ہوتی ہے وہ ادھر لگا دیں آپ نے یہ بوسٹنگ کا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بیسز ہیچنگ ہے جو بیسز ہیچنگ جو ہیچنگ کے لیے آپ نے اس کے ساتھ جو بھی وہ انسٹرومنٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اس میں راڈ لگانا ہے راڈ لگانا ہے یا آپ نے بلب لگانا ہے تو وہ کدھر آئیں گے جی بوسٹنگ میں آئیں گے بیسز ہیچنگ میں آ جائیں گے اس کے علاوہ پھر فین آ جائے گا جو پنکھا آپ نے اس میں لگانا ہے اس کے علاوہ لائٹنگ آ جائے گی اس کے اندر جو آپ نے لائٹنگ لگانی ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں آئے جائے جائے کامن کامن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تارید لگانی ہے کامن کے اندر ایک تارید لگا کے اس تار کو آپ نے پیچھے لے گنا ہے اس کے ساتھ آپ نے جو تار آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو دوسری تار اس کے ساتھ گئیں گی یعنی ایک تار ادھر لگے گی آپ کی کامن میں مثال کے طور پر بلیک تار ادھر لگ گی بلیک تار کو یہاں پہ لگا کے آپ نے تار کو لمبا کر لینا ہے اور اس کے ساتھ جس جس تار کی ضرورت ہوتی جائے گی وہ آپ نے اس تار کو ساتھ ساتھ لگاتے جائنا ہے کیسے بلیک ادھر لگی تو آگے یہ ہے ہمیڈیٹی کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ اس میں یوز کرتے ہیں اس کی تار ایک ادھر لگے گی یعنی ایک ادھر لگ جائے گی ایک اس کومن والی بلیک کے ساتھ لگ جائے گی آگے آ جائیں آگے الارم اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو الارم کے لیے جناب ایک تار آپ کی جو ہے وہ الارم والے دخانے میں لگ جائے گی ایک کومن والی اس بلیک تار کے ساتھ لگ جائے گی اسی طرح سے آپ نے اگر رائٹ ٹرن لینا ہے اگر آپ نے ایٹومیٹک بنانا ہے انکیو بیٹر ایٹومیٹک سے مراد کہ خود بخود وہ انڈے روٹیٹ کریں اس کی ٹرے کے اندر خود بخود روٹیٹ ہوں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تار آپ نے رائٹ اگر آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک تار ادھر لگے گی اور ایک تار جو ہے وہ کومن میں بلیک والی ادھر لگ جائے گی اگر آپ نے لیفٹ ٹرن دینا ہے تو لیفٹ ٹرن کے لیے ایک تار جو ہے یہاں پہ لگے گی جو سرخ والی ہوتی ہے اور بلیک والی جو ہے وہ اس کامن والی تار کے ساتھ لگے گی ایکسیس ٹمپریچر اگر اس کے اندر زیادہ ہو گیا ہے اس کو نکالنا ہے تو اس کے لئے جو فین آپ نے لگانا ہوتا ہے اس کے زیادہ ٹمپریچر ہے اس کی ایک تار ادھر لگے گی ریڈ والی اور جو بلیک والی ہے وہ کامن میں لگے گی اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو کامن اس میں بلیک ریل لگے گی تاریں ساری اور باقی ساری جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے خانوں میں لگیں گی یہ اس کی اوپر سارے کا سارا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بناوا ہے اس کو ڈائیگرام کہہ لیں جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ سارا تریکہ کار جو ہے وہ نظر آ جائے گا تو جناب یہ اس کے ساتھ یہاں پہ اس کا جو ہے وہ لگے گا جہاں سے یہ آن آف ہوتا ہے جہاں سے ہم اس کو کرنٹ دیتے ہیں وہ یہاں ہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے جناب یعنی کہ جو آپ کا ہوتا ہے اس میں سوری میں کرنٹ کہہ گئے ہوں جو آپ کا اس میں ٹیمپریچر جو اس کو آپ دیتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے جی یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ یہ اس کے اندر جو ہے ہوتا ہے لگاوا کہہ لیں جو سنسر ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے اس کو یہ پکڑتا ہے ٹھیک ہے اس کو جتنا ٹیمپریچر اندر ہوگا یہ اس باکس کے اندر ہوگا جس در آپ کے انڈے پڑے ہوئے ہوں گے یہ اس کے اندر تار لگی ہوگی اور یہ جو ہے یہ جناب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یہاں پہ آپ کا لگ جائے گا اس جگہ پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ سنسر ہو گیا یہاں سے آپ کو اس کو کرنٹ والی تار آپ دے دیں گے اس کو اس کے بعد یہ ایک ایڈاپٹر ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایڈاپٹر ہے جی ٹھیک ہے ایڈاپٹر کو اگر آپ گھر سے دیکھتے ہیں کون سا آپ نے ایڈاپٹر یوز کرنا ہے تو یہ تو ساتھ میں ہم آپ کو دے دیں گے لیکن یہ ہے پھر بھی آپ کو پتہ ضرور نہ چاہیے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کون سا ایڈاپٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی ایڈاپٹر ہے لکھا ہے اس پہ موڈل ہے ایڈ سی چوبیس دس انپور جو ہے اسی ہنڈر تو دوسو چالی والٹ اور جناب پچاس بائی سکسٹی ایڈز ایڈ اوٹ پوٹ دے رہا ہے جی ڈی سی چوبیس ولٹیج ٹھیک ہے جی یہ چائنا کا بناوا ایڈاپٹر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا چیز ہوتی ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جی یہ آپ دیکھیں اس کو یہ آپ کو نظر میں آئے گا یہ کیا چیز ہے دیکھنے والی یہ چیز ہے جب ہم اس کے اندر پانی کی ٹریل رکھتے ہیں تو اس پانی کی ٹریل میں جو ہے وہ نمی کو جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کو امیڈیٹی آپ اس کو ٹیمپریچر کہہ لیں یہ امیڈیٹی پیدا کرتا ہے اس پانی کی جو ہے ٹریل کے اندر اس کو ہم جب لگاتے ہیں تو اس کے یہ جو کل اس کو پانی کے اندر رکھتے ہیں یہ ادھر لگ جاتا ہے اس کے اندر اور یہ جو ہے یہ لگ جائے گا اس پانی کے اندر رکھ دیں گے اس کو اور یہ جو ہے کہہ لیں کہ مختلف اسم کی اس میں سے جو ہے وہ لائٹنگ ہوگی اور یہ پانی میں سے اس طرح سے نمی نکالنا شروع کر دے گا جو دھوان ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ نمی امیڈیٹی والا جو ہے وہ ہو گیا اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جی یہ ایک فین ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کہہ لیں یہ فین ہے جو آپ کے ٹیمپریچر اگر اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے باکس کے اندر انکیو بیٹر کے اندر ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اس ٹیمپریچر کو باہر نکالنے کے لیے یہ فین جو ہے چھوٹا ہم نے یہ استعمال کرنا ہوتا ہے یہ فینس مقصد کے لئے استعمال ہو گیا اب اس جو پانی والی ٹری رکھتے ہیں آپ اس کے اندر یہ ہیٹر استعمال ہوتا ہے اس طرح کا پانی کے اندر یعنی کہ یہ ہیٹر استعمال ہوتا ہے اس کو ہم راڈ کہتے ہیں اور یہ راڈ جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ پانی جو ہے اس میں لگا کے گرمیش جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ اگر اندر ہی آپ کو چاہیے ہیں ٹمپریچر ایک تو بلب لوگ لگاتے ہیں لیکن جو جدید طریقہ کارا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دو راڈ ہیں یہ تقریباً ایک سو وارڈ کا ہے ایک دو سو وارڈ کا ہے یہ سو وارڈ کا ہے اور یہ دوسرا دو سو وارڈ کا ہے یہ بھی ہم نے اندر دو لگانے ہیں اس کے علاوہ آپ بلب بھی لگا سکتے ہیں جتنا آپ نے اندر ٹمپریچر بنانا ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ نے یہ چیزیں لگانی ہوتی ہیں یہ دوستو ساری چیزیں آپ میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ وہ اسیسریز ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں انکیبیوٹر باکس کے اندر اس کے علاوہ ایک بڑا فین استعمال ہوتا ہے بڑا فین کر لیں یا دو اس سے جو بڑے فین ہوتے ہیں وہ کر لیں بڑا فین کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے 36 انچ والا وہ جو ہے ایک ہی ہوگا اس فین کے آگے جناب آپ نے یہ لگانے ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ راڈ لگانے ہوتے ہیں پہلے آپ نے راڈ لگانے ہیں شکنجہ بنا کے اس کے آگے یہ راڈ لگا کے اور پھر آگے فین لگانا ہوتا ہے تاکہ جب یہ راڈ گرم ہوتے ہیں ہیٹ پکڑتے ہیں اور بہت جلدی ہیٹ پکڑ لیتے ہیں تو جب یہ گرم ہو جاتے ہیں تو یہ تیمپریچر بڑھائیں گے اندر کا اور جو پنکھا ہے اس کو وہ باہر پھینکے گا آواز جو ہے اس کی انڈوں کی طرف جو ہے وہ پھینکے گا اس طرح سے آپ کے انڈے جو ہیں وہ برابری میں ہیچ ہوتے رہیں گے تو کنٹرولر تو آپ کا لگا ہوا ہوگا جب دیکھیں گے کہ اس کمرے کا اس انڈیبیٹر کا ٹمپریچر پورا ہو گیا ہے تو وہ جو کنٹرولر ہے وہ اس کو بند کر دے گا اس کی ہیٹ جو ہے وہ کنٹرول کر لے گا یہ ساری چیزیں ہیں اب جناب میں آپ کو ان کے ریڈز بغیرہ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں پہ جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو الگ الگ چیز سے بہتر بتانے کا میں یہ کی مطلب آپ کو سارے کا بتا دیتا ہوں یہ تقریبا جناب پچیس سے تیس ہزار روپے آپ کا خرچہ ہو جائے گا ان ساری چیزوں پہ ٹھیک ہے یہ کہہ لیں کہ اس میں صرف خرچہ خرچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اسسریز کا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جب آپ لے کر آئیں گے تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے پانچ سات ہزار روپے اگر اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس میں میں نہیں کہہ سکتا یہ آج کے ریڈز ہیں اگر آپ دو مہینے بعد کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ سسریز چاہیی ہوتی ہیں تو پھر اس کے ریڈز جو ہیں وہ اور ہوں گے ٹھیک ہے جناب تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو ہے وہ جو ڈالر ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا تو یہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں اس وجہ سے ان کے ریڈز ڈالر کے اعتبار سے اوپر نیچر ہوتے رہتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کا میں نے آپ کو پتا ہے پچیس تیس ہزار روپے کی یہ سسریز ہے جو اس انکیویٹر باکس کے لیے ہیں انکیویٹر باکس آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے جناب میری ایک الگ سے ویڈیو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے بعد اس سے علاوہ ایک ویڈیو ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں بناوا ٹھیک ہے جی ایک مکمل انکیویٹر جو ہے وہ بناوا آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر یہ ساری سسریز لگی بھی ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ہیچنگ والی چیزیں بھی ہم لوگ ہیچ ہوتے ہوئے انڈے جو ہیں وہ بھی دکھاتے رہیں گے تو ابھی تک دوستو میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں شیئر کرنی تھی جو میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے آپ پاکستان میں دیسی جو ہے وہ ڈبے بنا کے اور ان میں جو ہے ہلکے پھلکے اس طرح کے کنٹرولر جو ہے وہ لگا کے تو آپ جو ہے وہ ایچنگ کا بند بس کرتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ اس پہ خرچہ کر لیں تو یہ چیز جو ہے آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ بنا لیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی یہ سب سے اچھا انکیوبیٹر ہے انکیوبیٹر کنٹرولر ہے ایکس ایم چھبیس کے نام سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ میری دیکھتے رہے جن لوگوں کو امید تو یہ میں کرتا ہوں کہ یہ کافی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے وہ اس کو لائک کریں اور جن کو نہ پسند آئے وہ اس کو ڈس لائک کر دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ بتاتا رہوں گا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ معلوماتی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو اسی جناب امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں گے اور جو ویڈیو ہے اس کو جناب لائک ضرور بڑی مہربانی جی اسلام علیکم خدا حافظ